اسلام علیکم دوستوں کرنا ایک عام انسان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے تو یہی وجہ ہے کہ میں نے کچھ جو کہ ضروری terms of service ہیں وہ آپ کے لئے علیدہ سے کر دی ہیں اور terms of service کے علاوہ بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ experience based ہیں وہ بھی میں نے علیدہ سے کر کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی ہیں تو چلیں دوستوں اس ویڈیو کو start کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ جب بھی اپنی گگ کو create کرتے ہیں تو آپ نے کبھی بھی copy-righted material use نہیں کرنا آپ نے کسی کی بھی image title یا description کو copy-paste نہیں کرنا یہ چیز فائیور کے terms کے against ہے دوستوں اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو بعض اوقات تو فائیور کا system automatically اس چیز کو detect کر لیتا ہے اگر فائیور کا system automatically اس چیز کو detect نہیں کرتا تو پھر sometime ایسا ہوتا ہے کہ جس کی description یا image آپ نے copy کیا ہوتا ہے اس بندے کو اگر پتا چل جائے وہ آپ کی complain کر دے تو وہ لوگ direct آپ کا جو account ہے اس کو ban کر دیتے ہیں تو دوستوں اس چیز کا آپ کو کبھی پھر risk نہیں لینا اس سے ڈیلیٹر میں آپ کو ایک ایسی ٹرک بتاتا ہوں جس میں آپ یہ copy-paste والا material بھی use کر سکیں گے آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ people پر r پر جائیں یا guru.com پر جائیں کسی ایسی ویب سائٹ پر جائیں وہاں سے آپ لوگوں کی images, title, description یہ چیزیں اٹھا کر فائیور پر لگا سکتے ہیں کیونکہ فائیور جو ہے فائیور کے اندر کی چیزوں کو detect کرے گا وہ باہر والی چیزوں کو detect نہیں کرے گا تو دوستوں اس میں آپ کو اس چیز کا بس دھیان رکھنا ہے جو کام آپ کر رہے ہیں آپ جیسے باہر سے titles وغیرہ اٹھا کے لگا رہے ہیں ویسے اگر کسی اور نے بھی لگائے ہو تو آپ کے لئے problem ہو سکتی ہے لیکن جتنے بھی میرے دوستوں نے کیے ہیں جس نے بھی یہ کام کیا ہے کبھی بھی کسی کو یہ problem ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن آپ یہ کام اپنے خود کے risk پر کر سکتے ہیں اس کے پاس second number پر بہت سارے لوگوں کے account کس وجہ سے block ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ academic work کرتے ہیں academic work کیا ہوتا ہے جو students ہوتے ہیں وہ اپنے assignments وغیرہ Fiverr پر لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ مجھے assignment solve کر دیں quiz solve کر دیں اور لوگ ان کو solve کر کے دیتے ہیں یہ چیز Fiverr کے terms کے against ہے اگر آپ academic work کرتے ہیں تو Fiverr آپ کے account کو warning بھی دے سکتا ہے اور directly block بھی کر سکتا ہے تو اگر آپ academic work کرتے ہیں تو آپ اس کو بالکل بھی نہ کریں کیونکہ آپ کا account کسی بھی وقت میں block ہو سکتا ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو Fiverr کے account ہے ایک آپ کا account ہے ایک آپ کے دوست کا account ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک ہی پیونیر کا account ان دونوں کے ساتھ add کر لیتے ہیں تو یہ چیز بھی Fiverr کے terms کے against ہے Fiverr نے بولا ہے کہ آپ ایک ہی payment method کو دو accounts کے ساتھ link نہیں کر سکتے for example آپ کے پاس ایک پیونیر کا account ہے آپ وہ صرف ایک ہی Fiverr کے ساتھ link کریں گے آپ ایک سے زیادہ Fiverr کے ساتھ ایک پیونیر کو link نہیں کر سکتے آپ ملٹیپل Fiverr کے accounts کے ساتھ PayPal کا account link نہیں کریں گے تو یہ جو چیز ہے Fiverr کے terms کے against ہے اگر آپ یہ کریں گے تو Fiverr آپ کا account فوراں سے بین کر دے گا بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہمارے دوست کہتے ہیں جی کہ ہماری payment وغیرہ stuck ہو گئی ہے تو آپ ہمارا پیونیر کا account work نہیں کر رہا تو آپ اپنا اکاونٹ لگا کے نکال دیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نکال دیتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا نہیں پتا ہوتا تو اس چیز کو آپ نے mind میں رکھنا ہے آپ نے کبھی بھی اپنا جو پیونیر کا account Fiverr کے ساتھ connected ہے اس کو کسی اور دوست کے Fiverr کے account کے ساتھ کبھی بھی آپ نے connect نہیں کرنا اچھا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں کہ آپ Fiverr کے اوپر کبھی بھی کسی client سے email, whatsapp, phone number ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے یہ چیز allow نہیں ہے کیونکہ Fiverr چاہتا ہے کہ جتنی بھی communication ہے اور جو بھی payment ہے وہ تمام Fiverr کے تھو ہی ان کو send کی جائے اگر آپ باہر communication کرتے ہیں تو Fiverr کو سب سے بڑا ڈر اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ payment Fiverr سے outside لیں گے اور Fiverr جو اپنا 20% commission رکھتا ہے وہ commission Fiverr کو آپ ہو سکتا ہے نہ دیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس وجہ سے Fiverr جو ہے آپ کو باہر یعنی outside Fiverr بات کرنے کی permission نہیں دیتا دوسری وجہ یہ ہے کہ outside بات کرنا آپ کے لئے بھی riskی ہو سکتا ہے sometimes ہوتا ہے جو clients ہوتے ہیں آپ سے outside آپ کو لے جاتے ہیں آپ کو WhatsApp number وغیرہ آپ نے دے دیتے ہیں آپ ان کو کام کر کے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بعد میں payment کر دیں گے اور بعد میں وہ clients آپ کو block کر دیتے ہیں تو یہ مسئلہ اس مسئلے سے بچنے کے لئے بھی جو Fiverr ہے آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی Fiverr سے outside جو ہے بات نہیں کرنی کبھی بھی email ورڈس اپ وغیرہ شیئر نہیں کرنا اگر client آپ کو کبھی email یا ورڈس اپ شیئر کرتا ہے تو آپ اس کی report کریں لیکن اگر آپ report نہیں بھی کرتے تو مسئلہ نہیں ہے بس آپ client کو inbox میں بتا دیں کہ this is not allowed تو پھر اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے خود کبھی بھی یہ چیزیں شیئر نہیں کرنی فائل میں اس طرح کی کسی فائل کے اندر اپنے لنک کو شیئر کریں اور اگر آپ کا سم ٹائم پروجیکٹ اس طرح کا ہوتا ہے جس کے اندر لنک شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ جو فائیور والے ہیں ان کے knowledge میں یہ چیز لازمی رکھیں آپ ان کی support سے کونٹیکٹ کریں ان کو بتائیں کہ میں لنک شیئر کر رہا ہوں اور میرا جو پروجیکٹ پروجیکٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے لنک کو شیئر کرنا اور ایمیل 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 گوگل کبھی کوئی فوٹو اٹھا کر دیریکٹ فائیور پر کسی شیئر نہیں کر دوستو یہ بہت بڑی ٹراجیڈی میرے جاننے والے کے ساتھ ہو چکی ہے اس لئے میں آپ یہ بتا رہا ہوں اب وہ بندہ لوگو ڈیزائن کرتا تھا تو کلائنٹ کے ساتھ اس کی کمیونکیشن ہو رہی تھی تو کلائنٹ نے بولا کہ آپ مجھے لوگو کے کوئی سیمپل دکھا دیں کہ آپ کس طرح لوگو ڈیزائن کرتے اس بندے نے کیا اس نے گوگل سے لوگو ڈیزائن کر سکتا ہوں اس سے ملتا جلتا لوگو ہوگا اب اس بندے نے پر سے کام ٹھیک کیا اس نے بتایا کہ اس ملتا جلتا لوگو دیزائن کروں لیکن اس ہی ٹائم پر اس بندے جو اکاؤن ہے وہ بین ہو گیا اور دوبارہ اس کا جو اکاؤن ہے وہ ان بین نہیں ہوا تو دوستو یہ غلطی آپ نے کبھی بھی بھی نہیں کرنی گوگل سے کبھی بھی فوٹو اٹھا گر اپنے فائیور پر کبھی شیئر آپ سے یہ فلاں فلاں کام کروانا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں کر دوں گا آپ کی ان کے ساتھ کمیونکیشن ہوتی جی آپ نے میرے سے کام کروانا ہے تو یہ چیز غلط ہے آپ نے بار بار کبھی بھی کلائنٹ کو اس طرح سے میسیج نہیں کرنا ہاں آپ ایک یا دو میسیج کر لیں اتنے تو allowed ہیں لیکن یہ نہیں کہ پیچھے پر جائیں کلائنٹ کے کہ مجھے لازمی کام دو میں کروں گا تو اس کیس میں اگر آپ کی جو بائیر ہے وہ ریپورٹ کر دیتا ہے تو بھی آپ کے لئے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے آپ کو اس وائیلیشن فائیور والے سند کر دیں گے اس کے بعد میں یہاں پر لکھا ہوا ہے میں اوڈر ناو کا ورڈ آپ اپنی گگ کی امیج کے اندر یا ڈسکرپشن کے اندر یوز نہیں کریں گے یہ چیز فائیور والے نے ڈائریکٹ مینشن نہیں کی ہوئی لیکن ایک جاننے والے ہیں ان کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے ڈسکرپشن کے اندر آرڈر ناو مینشن کیا ہوا تھا فائیور نے ان کو وائلیشن کا بول دیا کہ آپ ہماری ٹوز کی وائلیشن کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ نے اپنی ڈسکرپشن ہے اس کے اندر آرڈر ناو کا ورڈ یوز کیا ہو ہے تو دوستو کہتے ہیں نہیں آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا ان کو کام بھی مل گیا ہوتا ہے لیکن جان بوچ کر اس لیکن یہ چیز بہت کم دیکھی گئی ہے کہ سپورٹ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے لیکن آپ اگر سچے ہیں آپ نے واقعی میں کام ٹھیک کیا تو آپ ٹرائے ضرور کریں ایک دفعہ سپورٹ سے کونٹیک کرنے کی لیکن آپ نے ہارش ورڈز کبھی بھی یوز نہیں کرنے اگر کلائنٹ ہارش ورڈز یوز کر رہا ہے تو آپ اس کی ڈیپورٹ کر لیکن آپ نے خود اگر ہارش ورڈز یوز کر لیے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بین کر دیں گے فائیور والے کیونکہ یہ چیز کبھی بھی بھی اللہ نہیں ہے نہ آپ نے کسی کلائنٹ کے ساتھ ہارش ورڈز یوز کر نا ہی آپ نے سپورٹ کے ساتھ ہارش ورڈز یوز کر نے آج اس کے بعد بات کرتے ہیں 5 سٹار ریٹنگ کے بارے پوچھنے کے لیے تو دوستو آپ کبھی کسی کلائنٹ کو یہ کلائنٹ ہمیشہ 5 سٹار ریویو ہی دے کر جاتے ہیں اس کے بعد میں بات کرتے ہیں فائیور کا جو لوگو ہے آپ نے اس کو گک کی image کے اندر کبھی کرتے ہیں using 2 fiverr accounts on same ip address دوستو آپ نے ایک internet کے connection کے اوپر دو fiverr کے اکاؤنٹ کبھی بھی استعمال نہیں کرنے اس سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ دون اکاؤنٹ آپ کے بین ہو سکتے ہیں سم ٹائم ہوتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ کر لیتے اس لالش میں کہ ایک اکاؤنٹ پر زیادہ order نہیں آسکتے تو چلو دوسرے پر کچھ آ جائیں گے کچھ گیگز اس اکاؤنٹ پر بنا لی کچھ اس پر بنا لی یا ایک اکاؤنٹ بین ہو گیا تو دوسرا یوز کر رہوں گا تو یہ چیز فائیور allow نہیں کرتا فائیور آپ کو دو اکاؤنٹ اس وقت دے سکتا ہے جب آپ پاس موبائل یا لیپ ٹوپ ٹوپ اور ان کے انٹرنیٹ کنیکشن بھی ڈیفرنٹ ہو اور ایک بڑا مسئلہ یہ کرتے ہیں لوگ جب دو اکاؤنٹ بناتے ہیں ان دونوں کے ساتھ ایک ہی پیمنٹ میتھ اٹیچ کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی وائلیشن ہے اس کے بارے میں میں پہلے بھی آپ بتا چکا ہوں اوپر تو یہ کام بھی آپ نہیں کرنا اگر اپنے اپنے دو اکاؤنٹ موبائل اور ڈیفرنٹ سوفٹر ہے یہ اتنے پیسوں کا ہے پیئڈ ہے لیکن میں آپ کو اس کا کریک بلکل فری میں دے دیتا ہوں یا چونکہ یہ ہنڈرڈ ڈولر کا سوفٹر ہے میں آپ کو 50 ڈالر میں اس کا کر دیتا ہوں تو یہ کام آپ فائیور کے اوپر سیل نہیں کر سکتے اس کے اکاؤنٹ بیچنا ان اکاؤنٹ کو سیل کرنا بھی اگینس اگینس تی ٹرمز آف سرویس ہے تو اس تیرہ کے اکاؤنٹ آپ نے کبھی بھی سیل نہیں کرنے اس کے بعد میں سم ٹائم بلک اکاؤنٹ کریشن کے بارے آجاتا ہے کہ آپ ایسی سرویس دے دیتے ہیں کہ 50 اکاؤنٹ کریشن کر کے دوں گا میں آپ کے 50 اکاؤنٹ کریشن کر کے دوں گا تو اس طرح کی جو سرویس ہیں یہ بھی فائیور کے اوپر آلاؤن نہیں ہے کیونکہ جو ایمیل ہوتا ہے بندے کا اپنا ہوتا ہے اگر آپ کسی اور کو کریشن کر کے دیتے ہیں تو اس طرح سرویس آپ نے کبھی بھی فائیور کے اوپر آفر نہیں کر کے بعد بات کرتے ہیں کام کو آٹسورس کرنے کے لئے بہت سارے فری لانسر ایسے ہیں جو کے فائیور کے اوپر اچھی ہوگی تو انہوں نے فائیور سے کام اٹھا کر باہر دینا شروع کر دیا اب وہ خود کام کچھ بھی نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں فائیور سے کام اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد لوگوں کو آٹسورس کر دیتے دوسرے لوگوں کو کام دے دیتے ہیں وہ لوگ کام ڈیلیور کرتے ہیں تو فائیور کے اوپر ان کلائنٹ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں تو وہ لوگ کافی دیں اس طرح کہ کسی اور چگہ پر آپ پر دے کر وہ سے کر لیکن آپ نے فائیور سے لیا پر پر دوبارہ کسی اور کو نہیں دینا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں لائف ٹائم سرویسز سیل کرنے کے بارے میں تو دوستو لائف ٹائم کی اگر آپ کو سرویس سیل کرتے ہیں تو وہ چلے گی یا سال چلے گی یا تین سال چلے گی تو یہ چیز فائیور پر allow نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کلائنٹ کے ساتھ کمیونکیشن کر لیتے ہیں جی کہ میں آپ کو یہ سرویس دی رہا بندے کو اس کلائنٹ کو پابلم آتی ہے تو جب کونٹیک کرے گا تو آپ کو پیمنٹ مل گئی ہے اس کی پہلے سے ہی تو اس وجہ سے فائیور جو ہے 30 ڈی سے زیادہ کے سرویس اگر اگر آپ ایک سال کے لیے چیز سیل کرنی ہے 30 ڈی سے زیادہ سیل کرنا ہے تو آپ کو 30 ڈی سے کم کا ہی ان کو منشن کرنا پڑے گا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں buy on gigs for review دوستو جو نئے نئے freelancers ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری جو گگ ہے اس کے اگر ایک ایک ادھا ریویو آجائے نہ تو ان کو payment کر دیتے ہیں اور وہ اس کے بدلے میں ایک اچھا سا ان کو review دیتے ہیں لیکن دوستو بازوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ buyer ka account بنا لیتا ہے اور اس نے یہ کام پکڑا ہوتا ہے کہ ریویو دینے ہے لوگوں کو اس نے وہ کیا کرتا ہے گروپ سے اندر میسج کر دیتا ہے کہ آپ میرے سے 5 ڈولر میں 10 ڈولر میں ڈیو 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 لوگ اس بندے سے ریویو لیے جاتے ہیں اس طرح سے بار بار لوگوں کو ریویو بائے نہ کریں ہاں اگر آپ کوئی دوست ہے وہ کہتا کہ میں آپ کو ریویو دے دوں گا اور وہ اس طرح کی بہت زیادہ لوگوں کو ریویو سیل نہیں کرتا تو اس طرح کے بندے سے ریویو بائے کر لیں لیکن جو بائر بندہ جس کام ہی ریویو کو سیل کر ریویو بائے نہ کریں اس کے بعد میں فائیور یہ چیز اللہ نہیں کرتا کہ فائیور کے پلیٹ فارم کے اوپر کسی اور فریلانس مارکٹ پلیس کے ورڈ کو use کریں جیسے فائیور کے چیٹ کے اندر کبھی بھی اپور کا ورڈ یا فری لانسر کا کریں یا پیپل پر آر کا ورڈ یا گرو کا ورڈ یز کریں یہ جو ویب سیٹ ہیں دوسری فریلانس مارکٹ پلیس ہیں تو فائیور یہ نہیں چاہے گا کہ فائیور پر آیا ہوا klient کبھی بھی دوسری فریلانس مارکٹ پلیس پر جائے تو اس لئے کبھی بھی دوسری فریلانس مارکٹ پلیس کا ورڈ فائیور کے اوپر یوز نہیں کرنا اس کے بعد میں بات کرتے ہیں دوستو اگر آپ آپ کلائنٹ کو کچھ ورک ڈیلیور کرنا ہے اور آپ کسی وجہ سے آپ ورک لیٹ ہو گیا آپ نے کلائنٹ سے اجازت لے لیٹ بھی آپ کام ڈیلیور کر کے اوپر کلیم کر سکتا ہے آپ کا جو آرٹر ہے وہ کینسل کر سکتا ہے دوستو اگر آپ کو لیٹ ہو گئی ہے تو آپ کچھ اس طرح سے کریں کہ آپ کلائنٹ کو بولیں کہ آپ کلائنٹ کر دے تو اگر آپ کلائنٹ کر دے گا پھر آپ کو مسئلہ پریشانی نہیں ہوگی لیکن آپ دیں ایمپٹی فائل یہاں پارشل ڈیلیوری نہیں کر دوستو بعض لوگ کرتے ہیں کہ vpn لگا کر fiverr کا account create کر لیتے ہیں جیسے کہ اگر بندہ کسی ایک country میں رہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں دوسری country کا account بنا لوں تو vpn لگا کر اپنا account بنا لیتا دوستو یہ چیز بالکل غلط ہے وہ ایک دفع vpn لگا لگا گئی جو normally free vpn کو لوگ use کرتے ہیں لیکن جب وہ dhubar vpn لگائے گا تو اس country کے اندر بھی some time location change ہو جاتی ہے vpn لگانے جو account ہے fiverr پکڑ جاننے والے تھے وہ کیا کرتے تھے جی vpn لگا ہو ہے اور pubg کھے رہے ہیں کیونکہ pubg پاکستان کے اندر بین ہو چکے تو vpn لگا کر لوگ کھے رہے ہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے vpn لگا ہے تو آپ سب apps کو vpn کے through ہی انٹرنیٹ جائے جائے گا تو فائیور کو یہ سمجھ لے گا کہ یہ بندہ جو ہے کہ اور بیٹھ کر جو فائیور کے کاؤنٹ ہے اس کو یوز کر رہا ہے تو اس سے آپ کے کاؤنٹ کو پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو بین بھی کر سکتا ہے فائیور اس کے بعد میں کینسلیشن ریکویسٹ ایکسپٹ کرنے یہی بہتر ہے کیونکہ میں آپ کو بتا چک ہوں جو فائیور ہے وہ بائیر کا ساتھ دیتا ہے سیلر کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیتا میرا ایک دوست اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے کلائنٹ نے اس کو سارا کام بتایا تو اس بندے نے کام پکڑا مکمل کر دیا دو دن کہتا نہیں مجھے تمہارا کام پسند نہیں آیا اس طرح کی بات کرنے لگ گیا اور اس نے بولا کہ میں کنسیلیشن ریکویس بھیجی اس کو ایکس کڑو ادروائز میں تمہاری فائیور کو کمپلین کر دوں اور تمہارا کاؤ اندر ریویو چلا جائے گا اس ترہ کی بات پھر میں اس کے بعد میں دوستوں بعض ایسا ہوتا ہے جو نئے فری لانسر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے فری لانسر ہیں فائیور پر بہت پڑھانے فری لانسر ہیں وہ آپ کو جو پروجیکٹ ہے دے سکتے ہیں آؤٹسورس کر سکتے ہیں تو آپ ان کو سپیم کریں ان کے انبوکس میں جا کے میسج کریں کہ میں آپ کو یہ کام کر دوں گا آپ مجھے پروجیکٹ دیں مطلب کہ وہ زیادہ پیسوں پر 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 دیں تو اگر آپ اس طرح کام کرتے ہیں فائیور پر تو یہ چیز بھی آلاؤ نہیں ہے یہ سپیمنگ کے اندر آتا ہے چھوٹے فریلانسر جو سپیمنگ کر رہے ہوتے ان کو ریپورٹ کر دیتے ہیں اور جب ریپورٹ کر دیتے ہیں اس طرح کے کام پر آپ کام سیدھا بین کر دیتے ہیں فائیور والے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں دوستو اگر فائیور کا کاؤ بین ہو جاتا ہے تو آپ کو کرنا پڑے کاؤنٹ بھی نیا کرییٹ کرنا ہے اور وینڈوز بھی آپ کو نئی انسٹال کرنی ہے پھر جا کے آپ نیا کاؤنٹ فائیور کا کرییٹ کرنا ہے پھر جا کے آپ کاؤ بین نہیں ہوگا کیونکہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے اکاؤنٹ ہمارا بین ہو گیا تھا ہم نے نیا کرییٹ کیا وہ بین ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پھر نیا اکاؤنٹ کرییٹ کر لیا وہ بین ہو گیا دوستو فائیور جو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اپ 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 لیپ ٹوپ کے اندر بار بار ریپیٹیڈ اکاؤنٹ بن رہے ہیں تو فائیور سارے اکاؤنٹ کو بلوک کری جاتا ہے تو اس کا طریقہ اکار میں نے آپ کو بتا دیا کہ windows new install کرے اور پیونیر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی بلکل نیا اس کے اٹیچ کریں پھر آپ کے اکاؤنٹ کے مسئلہ نہیں ہوگا اس بات کرتے ہیں اگر آپ کو illegal services فائیور کے اوپر سیل کر رہے ہیں illegal services اب کیسے ہو سکتی ہیں کہ spying کسی کے جسوسی کرنا کہ اگر کوئی آپ کو اس چیز پر ہائر کرتا ہے کہ آپ بندے کی جسوسی کریں اور میں آپ کو اتنے پیسے پیسے پیاروں گا تو یہ چیز بھی فائیور پر allowed نہیں اس طرح جتنی بھی illegal services ہیں وہ فائیور پر allowed نہیں ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں اگر آپ اپنے کام کے اندر یا گک کے اندر کسی بڑے برینڈ کا logo use کرتے ہیں جو بڑے brands ہوتے ہیں انہوں نے فائیور کو normally report کی ہوتی ہے جو ہمارا logo ہے یا ہماری جو چیزیں ہیں یہ لوگ sell کر دیتے ہیں اس وجہ سے آپ کبھی بھی کسی برینڈ کا logo اپنی گک کے اندر استعمال نہ کریں میرے ایک جاننے والے ہیں ان کے ساتھ ہوا تھا کہ Microsoft کا جو logo تھا وہ use کیا تھا کیونکہ Microsoft کی services sell کر رہے تھے لیکن اس چیز پر ان کو ایک وائیلیشن مل گئی فائیور کی طرف سے آپ نے ہماری ٹرمز کی وائیلیشن کی ہے اب اس چیز کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ کچھ اس طرح کا معاملہ تھا کہ پریویس نے فائیور کو اس چیز جو بڑے 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 برینڈ ہوتے ہیں یہ allow نہیں کرتے کہ آپ جو لوگو ہے اپنی گگز کے اندر یوز کریں تو آپ اپل ہو گیا ہوندا ہو گیا اس طرح مائکرو سوفٹ ہو گیا اس طرح بڑی بڑے برینڈ لوگ کو اپنی گگ اندر یوز نہ کریں اس کے بعد میں دوستو سم ٹائم لوگ بیئر ریکویس جو ہوتی اس کو یوز کر کے اپنی سرویس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو جو بیئر ریکویس ہوتی بیئر 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 اپنی سرویس پوسٹ کریں جی کہ میں یہ کام کروانا چاہتا ہوں اور لوگ اس کے اوپر بیڈ کریں لیکن اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے بیئر ریکویس بنا دیتا اور کہتا جی میں آپ کو یہ کام کر دوں گا تو یہ چیز allow نہیں ہے کیونکہ بیئر ریکویس بیئر کے لیے ہوتی سیلر کے لیے نہیں ہوتی اس کے باد میں دوستو بات کرتے ہیں اگر آپ Fiverr کے پر payment کی terms کو use کرتے ہیں payment والے words use کرتے ہیں تو یہ جب آپ Fiverr کے لکھتے ہیں ڈیسک ٹوپ کے اوپر تو وہاں پہ فوراں نیچے لکھا آجاتا ہے کہ یہ جو آپ word use کر رہے ہیں یہ آپ کو use نہیں کرنا چاہیے فائیور کی اپ 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 فائیور پر کر رہے ہیں جس آپ پتہ ہے کہ اگر فائیور کو پتہ چل گیا تو آپ آج رہے گا یعنی کوئی اچھی service آپ نہیں دے رہے تو دوستو میں آپ ریکومنڈ کروں گا اگر آپ کو پر بھی بھی سپورٹ سے کونٹیکٹ نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا کاؤنٹ ہے وہ فائیور کی نظروں میں آجائے گا ویسے نورمال آپ کاؤ بچ رہا ہے فائیور سے تو آپ کی نظروں میں آجائے گا تو پھر آپ کاؤ کاؤ بین ہو سکتا اور اس کے اوپر آپ کو وارننگ بھی دی جا سکتی ہے تو اگر آپ کوئی بھی یعنی کے اللہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ آپ اکیڈیمک ورک وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی فائیور کی سپورٹ سے کونٹیکٹ نہ کریں اگر آپ کو پر بیر کر لیں لیکن سپورٹ کے ساتھ کبھی کونٹیکٹ نہ امید ہے کہ آپ کا فائیور کا اگاؤنٹ بین نہیں ہو گا اور بلکل سموٹلی ورک کرتا رہے گا دوستو میں کچھ سرویسیز ایسی ہوں جو میرے سے رہ گئی ہوں گی تو ان کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں چونکہ فائیور کی جو ٹائمز کا پیج بہت زیادہ لمبا ہے میں ساری کی ساری سرویسیز آپ کو نہیں بتا سکتا تو اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ سرویسیز کے بارے میں ریڈ کرنا چاہیں تو آپ فائیور کی ویب